السلام علیکم ویلکم بیک مو ماسٹرز آج کی اس پیڈیو لیکچر کے اندر ہم لیکچر نمہ 23 اور لیکچر نمہ 24 کو کور کریں گے بیسیک سی کچھ چیزیں ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لیکچر نمہ 23 میں دیکھیں آپ کو ٹاسک نیٹورک کے بارے بتایا ہوئے کہ ٹاسک نیٹورک کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ٹاسک کو اڈینٹیفائی کر لیا پیشتے دو لیکچرز کے اندر ہم نے ٹاسک کو اڈینٹیفائی کیا کہ ہمارا ٹاسک کیا ہے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں اب ٹاسک نیٹورک کیا ہے ٹاسک نیٹورک ایک ایسا پلین ہوتا ہے ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ آپ ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ٹاسک کس طرح سے پرفرم کرنے ہیں کون سے ٹیکنالوجیز ہوں یوز کرنا ہے کون سے چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کو ٹاسک کو پرفرم کرنا ہے یعنی کہ ٹاسک کس طرح سے ہوں گے وہ آپ کو ٹاسک نیٹورک میں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے آپ کو کچھ میجر ٹاسک بتائیم ہے کہ میجر ٹاسک کون کون سے ہوتے ہیں پہلے ہے کونسپٹ سکوپنگ کونسپٹ بنانا اس کے بعد کونسپٹ کی پلیننگ کرنا ہے پھر ٹیکنالوجی ہے اس کے بعد کونسپٹ کا پروف ہے پھر کسٹمر کا رییکشن بھی ہے کسٹمر کا کیا رییکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ٹاسک کو ڈیفائن کیا ہے ٹاسک نیٹورک ہوتا کیا ہے جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹاسک نیٹورک کیا ہے کہ جب آپ نے ٹاسک کو ایڈنٹیفائی کر لیا تو اب آپ نے ایک ٹاسک نیٹورک دیولپ کرنا ہے جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کام آپ کا اپنے سیکونس سے آپ کی ایکٹیوٹیز پرفارم ہوگی یہاں پہ ایکسیمپل دیکھیں آپ کو انہیں ٹیبل دیا ہے اس میں دیکھیں 1.1 1.1 سب سے پہلے آتا ہے جس میں ٹاسک آپ کا جو ہے وہ سکوپنگ ہوگی کونسپٹ سکوپنگ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگیا 1.2 میں آپ کونسپٹ کی پلیننگ ہوگی کونسپٹ پلیننگ کے بعد دیکھیں سیکونس سے چل رہے ہیں پہلا سٹیپ پھر دوسرا اب دیکھیں تیسرے میں کیا ہو رہا ہے ٹیکنیکل رسک کی اسیسمنٹ ہوگی 13.1.3 میں اس کے بعد کیا کیا کونسپٹ کا پروف ہوگیا پھر کونسپٹ کی ایمپلیمنٹیشن ہے یہ بھی تین طرح سے ٹاسک نہیں ہوئی اس کے بعد انٹیگریٹ ہوا اور پھر کسٹمر کا ریاکشن ہے تو یہ دیکھیں سارے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو جتنی بھی سٹیپس ہوتے نہیں یہ آپ کا ٹاسک نیٹورک ہے آپ کو ٹاسک نیٹورک کی ڈائیگرام پر میعا سکتے ویسے تو آتی نہیں ہے لیکن اس طرح کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ نے ہاتھ رکھنا ہے کہ ٹاسک نیٹورک کے اندر سٹیپ بی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ون بی ون طریقے سے ہوتی ہیں اور یہاں پر اوپر انہیں آپ کو سارے وہ ڈیفائن بھی کر دیئے کہ کیسے پہلا کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اور وہی چیزیں یہاں پر ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل رسک اسیسمنٹ کی تین سٹیپس میں ہوتے ہیں اور کنسپٹ ایمپلیمنٹ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے پڑھ ہمارے پاس پروگرام ایمولوشن اور ٹیویو ٹیکنیک ہیں اور سی پی ایم امار پاس کرٹیکل پاتھ میتھڑ ہے یہ دونوں ایم سی پوز میں آتے ہیں ان کی فول فرم آپ نیاد رکھنے ہیں اب یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں ایک کونٹیٹیٹیو ٹول ہے جن کی مدد سے آپ ایک سوفٹر پلینر جو ہے وہ کرٹیکل پاتھ کو ڈیٹرمائن کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نیاد رکھنے یہ دونوں ٹیکنیکس کیا ہیں کیوں یوز ہوتی ہیں یہ دونوں ٹیکنیکس وہ ایک کونٹیٹیو ٹول ہیں کونٹیٹیو ٹول بھی آپ کو ایم سی پوز آتا ہے اس کے علاوہ یہ سوفٹر پلینر جو ہے وہ علاو کرتے ہیں سوفٹر پلینر کی ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ کرٹیکل پاتھ کو ڈیٹرمائن کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو چین ہوتے ہیں ٹاسک کی وہ کیسے ڈیٹرمائن ہوتے ہیں پروجیکٹ کا ڈوریشن کیا ہے اور موسٹ لائکلی ٹائم کیا ہے اس میں وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سٹیٹسٹیکل موڈل کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ بھی آپ نیاد رکھنا ہے کہ کون سا موڈل ہے یہ آپ کا ایم سی کی اس پیپر میں آ چکا ہے بہت دفعہ کہ کون جو ٹیکنیک استعمال کی جاتے ہیں آپ کو ڈیفرنڈ موڈلز دیا ہوں گے سٹیٹسٹیکل ایٹی سی تو آپ نیاد رکھنا ہے ایک سٹیٹسٹیکل موڈل ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بانڈری کیا ہوتی ہے اب جو بانڈری ٹائم ہوتا ہے وہ ہی ڈیفائن کرتے ہیں کچھ پیرامیٹرز اب وہ پیرامیٹرز کیا ہیں ارلیس ٹائم ہے یعنی کس چاہر جو ٹاسک آپ کا وہ کتنا جگلی شروع ہو سکتا ہے کتنا اس کا ارلیس ٹائم ہے اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا اس کو ختم ہونے میں اس کے بعد ارلیس ٹائم کب جو ہے ارلی کتنا جگلی وہ فینش ہو سکتا ہے لیٹسٹ فینش کتنا لیٹ فینش ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ٹوٹل فلوٹ ہے یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ پیرامیٹرز ہیں بانڈری ٹائم کی یہ آپ کو شورٹ میں آ سکتا ہے کہ بانڈری ٹائم کی پیرامیٹر کون سے ہیں تو وہ آپ نیاد رکھنے کہ یہ پانچ ہیں پیرامیٹر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ہم سی پی ایم اور پرٹ کو کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پاس کون سے چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ دیکھیں آپ نے پروڈکٹ فنکشن کو ڈیکمپوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سیلیکشن اوپ اپروپرائیٹ پروسیس موڈل آپ نے تاسٹ سیٹ چکرے ہیں سیلیکشن کرنی ہوتی ہے ایک پروسیس موڈل کیونکہ کون سا اچھا ہوتا ہے کون سا اپروپرائیٹ ہے اس تاسٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے تاسٹ کو دیکمپوز کرنا ہے ان کو توڑنا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو بریڈاون سٹکچر بھی کہتے ہیں وارک بریڈاون سٹکچر یہ آپ کو ایم سی پوز آ سکتا ہے اس کے لیوہ اسٹیمیشن ایفرڈ ہے اور انٹرڈیپنڈنسی ہے اس کے بعد ٹائم لائن کی چارٹ کی بات ہوئی یہ آپ کے سیمنٹ میں مینگین چارٹ آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے سیمنٹ بنائی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کیسے آپ لوگوں نے بنایا تھا تب ٹائم لائن چارٹ کیا ہوتا ہے آپ نے شیڈول پروڈیٹ کا ڈیولپ کیا آپ نے سارے ٹائم اب جتنی ایکٹیوٹیز کیلئے کتنا ٹائم لگے گا مثل ایک ایکٹیوٹیز کیلئے آپ کو تین دن لگ رہے ہیں چار دن لگ رہے ہیں تو ہمیں اگر چارٹ بنا لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ایزی ہو جائے گا پتا کرنا کہ ہمیں ایک ایکٹیوٹیز میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم گین چارٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو امسی ہو جاتا ہے کہ کون سا چارٹ استعمال ہوتا ہے تو وہ گین چارٹ ہے اب یہاں پہ ایک ایک ایکزامپل بھی آپ کو دیوی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے نیر اور بینیفیٹس کو ایڈنٹیفائی کیا اس کے لئے آپ کو تین دن لگے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے فنکشن اور بیہیوئر کو ڈیفائن کیا آپ کو چھے دن لگے اسولیشن اف سوفٹر ایلیمنٹ ہوئی ایک دن لگا ریسرچنگ ایویلیٹی ہوئی اس کے لئے دو دن لگا اس کے بعد ٹیکنیکل ہمارے پاس فیزیبلیٹی ہے اس کے لئے چار دن لگے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سائز کو اسٹیمیٹ کرنے کے لئے ایک دن لگا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں ٹیک ہے اتنا دہا آپ کو ان کاموں میں اتنا دہا ٹائم لگا ہے اب اس کے لئے اگر ہم ایک چارڈ بنالیں تو ہمارے لئے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا ٹیک ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی ہے کریٹنگ سکوپ دیفنیشن وہ اس کے لئے دو دن لگے سب سے پر اگر اس نے ٹاسک نیپرک آپ کو بنا کے دکھایا ٹاسک نیپرک میں دیکھیں وہی چیزیں ہوں گی ایڈنیفکیشن اف نیٹس ہمارے پاس آگئی اس کے بعد دیفنیشن اف ڈیزائر آوٹپٹ ایک جس سے یہ کنیکٹیٹ ہے پھر یہ ہو گیا اور پھر ہمارے پاس ایسولیشن اف سورٹ پیر ریسرچن دولیبیلیٹی اور پھر دیفنیشن اف ٹیکنیکل فیزیبیلیٹی جو پہ اپنے اوپر ڈسکس کے آٹھ پوئنٹ ان آٹھوں کو یہاں پر انہیں ابھی آپ کو یہ نیٹورک ڈائیگرام میں دکھا یہ ٹاس نیٹورک کی ڈائیگرام جس کو نے بھی پیشلی لیکچر میں دیکھا ٹاس نیٹورک کی ڈائیگرام آپ کو پیپر میں آ سکتی ہے تو کچھ بھی پوسیبیلیٹی ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو مزد دیکھ لیے کوئی مشکل نہیں آپ نے بس ہی باکس کرنے ایم ایس ورڈ پہ 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 سکتے ان کے اندر وہی پوئنٹ لکھنے جو پوئنٹ آپ کو دیئی ہوں گے اور پھر اپنے ایرو کو کنیکٹ میں ٹھیک دیکھیں پہلے والا پوئنٹ تھا یہاں پہ تین دن لگی ہمارے پاس ایڈیفیکیشن اف نیڈ بینیفیٹ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس پوئنٹ آگیا ساتھ دن لگی اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اور کنیکٹ کر دیا اندر کو آپ پہ بنا جو آپ پہ پہ ہوگا اپنے اسیمونٹ میں کیا تھا دیکھیں یہاں پہ ہم سارے پوئنٹ لکھتے ہمیں ہمارے پاس چیزیں دیو ہمیں آٹھ چیزیں دیو ہی تو ہم نے آٹھوں کو یہاں پر لکھا اس کے بعد ہم نے گین چارٹ کو ڈیو لکھ کیا جس میں ویک 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 دیو بنا سکتے بس گین چارٹ پر میں نہیں آتا بنانے کی لئے کیونکہ آپ پہ سالٹر علاو نہیں ہوتے جس میں سے آپ بنا سکتے لیکن یہ گین چارٹ جو وہ ایک سکتے بھی بنا سکتے تو اس لئے آپ نظر اس کو ضرور دیکھنا ہے ایک سکتے کریں آپ بہت ساری بنانے تو آپ بنانا چاہیے اس کو اپنے نظر دیکھ لینا تو یہ پر آپ 23 ہو گیا ہے بہت چھوٹے سو دو لیکچرز تھے اور اس کے در گین چارٹ ہی یمپورٹن تھا اور ٹاس نیٹر کی ڈیگرام کی دو چیز ہی ایمپورٹن تھے